میں فٹ پات ہوں کئی لوگوں کا رسک کئی لوگوں کی اماجگاہ کئی لوگوں کا مسکن اور کئی لوگوں کا ڈیرہ مجھ پر دن رات لوگ چلتے ہیں چلتے رہتے ہیں کچھ اپنی منزل پا لیتے ہیں کچھ راستوں کے مسافر بن جاتے ہیں جبکہ کچھ کی تلاش منزل پر پہنچنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے میری کہانی کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی ہوئے چنے کی بالٹی لے کر یہاں بیچنے کے لیے روز ہی بیٹھتا ہے اس جگہ پر آتی جاتی گاڑیوں کی تیزی اور فٹ پات پر چلنے والے لوگوں کی برخ رفتاری بھی گزرتے برسوں کے ساتھ اس کے اندر اترتی خاموشی اور جامت زندگی کو ختم نہ کر سکیں چہرہ بتاتا ہے کہ کتنی خواب چھانے ہیں راستے دن بھر اس فٹ پات پر چلنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بھاد بھاد کی بولیاں ہر رنگ کے لوگ ہر طرح کے آدمی ہر کہانی ہر کردار فٹ پات ایک کہانیکار کا اسٹیج ہی تو ہے جس پر دن کی شروعات کے ساتھ ہی کہانیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں صبح کی گوت سے شام کی آغوش تک رسک ڈھونڈنے والے اس فٹ پات کو اپنی جائے پناہ سمجھتے ہیں سخت جان مردوں کی اس دنیا میں سنفی نازک بھی اپنی روزی روٹی چلانے کی اس تکودا کا حصہ ہے ان عورتوں کے ساتھ جڑے رشتے بھی اس فٹ پات پر پیورش پاتے ہیں ادھر پانچ سال ہو گئے جیسے ہم لوگ کی ساری عورتیں وہ بہت عرصے سے پہلے بیٹھی ہوئے تیس پچیس سال سے بیٹھے ہوئے چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی ادھر چینج لگا لیا تو کبھی ادھر لگا لیا اسے ہوتے ہیں فٹ پات پر بیٹھی ان عورتوں کو کچھ اندیشیں بھی ہیں کچھ پریشانیاں بھی کچھ شکایتیں بھی ہیں اور آنے والے وقت سے کچھ اچھی امیدیں بھی ایمپریس مارکٹ کے اس فٹ پات پر چلنے والوں کا رش بتاتا ہے کہ یہ گزرگاہ کتنے ہی گھروں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے چلنے والے چلتے چلے جا رہے ہیں وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ مصور بھی اپنی زندگی کے خاکے میں اسی فٹ پات پر رنگ بڑھنے کے لیے بیٹھا ہے یعنی تخلیق کار کے ہاتھوں کا ہنر بھی اس فٹ پات سے اپنی محنت کا خراج پا رہا ہے یہاں محنت کش بھی سست آتے ہیں تو دوسروں کی امیدوں اور آسروں کو سہارا دینے والے بھی سکون لینے کے لیے ٹھہرتے ہیں یہ فال تیری کشکشن کی سیبہ بستہ ہے اپنی بیرنگ دنیا میں رنگ ڈھونڈنے والے اور آنے والے وقت کا وقت سے پہلے حال جاننے والے یہ سب اس فٹ پات پر بیٹھے شخص کو بہت امید سے دیکھتے ہیں جو توتے سے مستقبل کا حال بتا رہا ہے ملیادی چیز ہے حقوق حقوق آئی گور مڈے بال کر دے صحیح ہے تو کوئی بھی ایک بندہ جو فٹ پات پر نظر نہیں آسکتا فٹ پات پر روزی کمانے والے تو اپنی مشقت کا صلاح پا ہی لیتے ہیں لیکن فٹ پات پر چلنے والوں کے لیے راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو کچھ شکایتیں بھی ہیں ہاں ہاں اس قدر راستیں بلوک ہوئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آنے جانے کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے سیکشن فورٹی سیون میں لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ جو کہ گورنمنٹ بنائے گی اس کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ جائے گا اور اس کو انکروچ کر دے گا جو یہ چھابڑیاں لگا کے بچارے بیٹھے ہیں بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروپر ایک جگہ دینی چاہیے تاکہ یہ بھی اپنا ان کا روزگار بھی خراب نہ ہو اور لوگوں کا جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے آنے جانے کا شاپنگ کا سسٹم ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی فلاو نہ ہے شاپر لیو لنگر لیو نیاز لیو میرے کو پھر بڑے ہو کر بڑے بڑے گاڑیوں میں دل کرتے کہ گھومو بڑے بڑے جگہوں میں گھومو صرف یہ تو نہیں ہے کہ فٹبار میں گھومتا روح میں خواب بھی فٹبار پر پلتے ہیں اور امیدے بھی تھیلیاں بیچنے والا یہ بچہ اس فٹبار پر کب اپنی آنکھوں کے خواب بیچنے لگا پتہ ہی نہیں چلا میرا دل کرنا چاہتے کہ میں یہ کام سے کوئی اچھے کام ملے جاؤں اونر سیکھوں یہ عشاء پر میری زندگی توڑی ہے آگے بڑھتے جائیں تو فٹبار کی کہانیاں بھی بدلتی جاتی ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے یہ گزرگاہیں اپنے گزرنے والوں کو تھامتی نظر آتی ہیں روشنی کا سعودہ کرنے والے اندھیروں سے ڈڑتے نہیں ہیں یہ فٹبار سکول تاریکیوں کے راستے میں اجلے ذہنوں کی ایک چھوٹی سی کاوش ہی سہی لیکن ہے بہت ہی الگ فٹبار کا اس سے بہتر استعمال شاید ہی کبھی ہوا مجھے پتہ چلا ہے کہ فٹبار کے اوپر اسکول کھلا ہے میں اسکول آنے لگا ہوں علم پر یقین رکھنے والے جانتے ہیں کہ آتی جاتی سانسوں کا نام زندگی نہیں ہوتا بلکہ علیف بے پے پر ایمان زندگی ہے کالے پیلے رنگ کے ان فٹباتوں پر رنگ رنگ کے منظر ہیں کئی منظر تو دوسروں کی خوشیوں کو رنگ دیتے ہیں جیسے یہ ڈھول والے جو اس فٹبات سے اپنی روزی کماتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا حصہ بن جاتے ہیں کئی سالوں سے یہ شخص اپنے آباؤ اشداد کا یہ فن لے کر اس فٹبات پر بیٹھا ہے کہانی رکھتی نہیں اپنے کرداروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے ایسی ہی فٹبات کی کہانی بھی ہے رات آ جاتی ہے منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے اب صبح کے مسافر رات کے راہی بن گئے ہیں ان فٹباتوں پر کھانا دینے والے بھی آتے ہیں اور بھوک سے مجبور غریب کھانا کھانے والے بھی ماسوم بچے بھی ہیں اور کھلی آنکھوں سے بند منظروں کو تکنے والے بھی دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے اب لوگ مالش والوں کے پاس آنے لگے ہیں رات کا یہ آغاز ان لوگوں کو اپنے باقی کام کرنے کی محلت دے رہا ہے جو دن بھر اپنے کاموں اور ان فٹباتوں پر امٹتی گہما گہمی کی نظر ہو جاتے ہیں رات کے سناٹے اب ان فٹباتوں پر اترنے لگے چلنے والے کردار تھکنے لگے اگلی صبح کا انتظار ہے